اور اسی دربار میں ایک قربستان ہے جو قدیمی قربستان ہے اس دربار کے اندر دو وضو خانے بنائے گے دراخت کے اوپر چڑھ کے لیٹا آیا ہے تینوں رولا تو بیل دے نا ویورز دیکھنے سے تو یہ امارت جو ہے یہ مغلوں کا ارکیٹیکچر لگ رہا ہے اور میں یہ گریلتا آپ کے اندر ہے فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آراند ویلوگ کیسے آپ امیر کرتوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوسین محسین رون اکبال اور مواز گنجا رون آج ہم کہا رہے ہیں بلوگ بنانے کے لیے آج ہم لوگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں میع امیر صاحب اور ان کے دربار پر آج ہم لوگ جائیں گے یہ دربار جو لاہور میں ہے اور اس محلے کا نام بھی میع امیر کا لونی ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں پر وزید کریں گے اور ان کی جو تاریخ ہے اور ان کے فضائل جائیں وہ آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں اپنے سفر کے طرح موسیقی فرینڈز ہم دربار کے باہر پہنچ گئے ہیں بائیک ہم نے پارکنگ میں کھری کر دی ہے اور پیسے آپ جائز کش کر دی ہے پیسی کے پیسے کیوں کیوں کی جائز کر دی ہے تیرے پاس نہیں ہے تو جائز کش سے سینڈ کر دی ہے پیسر کا سینڈ کر دی ہے موسیقی 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 اور آپ پندرہ سو پچاس میں سینڈ کے علاقے سیوستان میں پیدا ہوئے آپ کے والدے گرامی سینڈ کے معزز بزرگان میں شمار ہوتے تھے اور آپ کی والدہ صاحب علم خاتون تھی انہوں نے حضرت میاں میر سرکار کو ابتدائی تعلیم یا سلسلہ کادریہ سے دلوائی اور اس کے بعد میاں میر سرکار سینڈ کے ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے شیخ سیوستانی ان کے مرید ہو گئے اور طویل عرصے تک ان کی خدمت میں وہاں پر اپنا وقت گزار دیا اور اس کے بعد جب آپ کی عمر پچیس سال ہوئی تو اپنے بزرگ جو ان کے پیر تھے ان سے اجازت طلب کی اور لاہور تشریف لے آئے ویورز میاں میر صاحب جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے محلہ باگوان میں قیام کیا اور وہ خان پورا کے نام سے جانا جاتا ہے میاں میر صاحب کا جو سلسلہ نصب ہے وہ ڈریکٹ حضرت عمر فروغ رزستان سے جان رہتا ہے میاں میر جب لاہور میں تشریف لائے اس دور میں لاہور میں مغلوں کا دورے کمہ تھا اور اکبر بادشاہ ہوا گل رہا جانگیر کو بھی آپ سے ایک خاصی عقیدت مندی تھی اور شاہ جہان کا بیٹا شہزادہ دارا شکو وہ آپ کا شگیر تھا انہوں نے اپدائی تلیم آپ سے اصل کی اور میاں میر سرکار نے لاہور کے اندر تقریباً ساٹھ سال قیام کیا اور انہوں نے اپنے اس دور میں اپنے بہت سارے مرید بنائے اور ان کے ساتھ ان کا ایک خاصی رغبت ہوا کرتی تھی اور وہ ان کو علمی جو فضائل تھے وہ بیان بھی کیا کرتے تھے دور دربار کا اہتہ بہت وسیع ہے یہ دربار مغل بادشاہ اورنگزیب نے تمیار کروایا تھا اور اسی دربار میں ایک قبرستانہ جو قدیمی قبرستانہ ہے یہاں پہ بہت پرانی قبریں ہیں اور یہاں اس دربار کے اندر دو وضو خانے بنائے گئے ہیں اور دو اس کے گیٹ ہیں جس میں سے ایک مرکزی گئے گا اور ویورز یہاں پر ایک لائبریری بنائی گیا جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ مغلوں کی یاد تازہ کر رہی ہے لیکن اس کے اندر ابھی فیلہ علم ورحمت کا کام جاری ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ایک مسجد بنائی گئی ہے دربار کے ہاتھے کے اندر ہی اور یہاں پر کچھ قبریں بھی ہیں لیکن ان کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا کہ وہ کن کی قبریں ہیں اور ویورز یہاں اندر جب ہم تھے تو ہمیں وہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے کہا کہ جی میکمہ وکاف نے پابندی لگائی بھی اس پر کہ یہاں پر ویڈیو نہیں شوٹ کی جا سکتی تو اس لئے ہم لوگ اب باہر باغ میں بیٹھ کے ہم نے یہ ویڈیو شوٹ کیا اور آپ کو اس دربار کے بارے میں اور میہم اس سرکار کے بارے میں تاریخ بتائی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکثر یہاں پر موجود رہتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا ہے ویورز آپ نے بندروں کو دیکھا آگا وہ انسانوں جیسے حرکتے کرتے ہیں مگر آج ہم نے ایک انسان کو دیکھا جو بندروں جیسے حرکتے کر رہے ہیں وہ دیکھے بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے آپ کو لیٹنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی یہ دیکھیں درخت کے اوپر چڑھ کے لیٹا آتا ہے تنو رولا ہے تو بیل دے نا درخت ابھی بیل آتا ہے نہیں zou کروں گا نا ہم کو عصیم بھی здесь نہیں تو ، کیونک جیسے دوارں سے پر آیاں نہیں میں بھی آتا ہے تو وہ واپgus ہے جیسے وہ ماگل کے پر آیتا ہے اس کے سال کے روح 10老 پر Λ و کے دوار اور آپ né اور آپ کا مجھے ہیں یہ کیا ہے تھاں آیتاں دیکھنے سے یہ مغلوں کا ارکیٹیکچر لگ رہا ہے اور یہ کافی قدیمی بیلڈنگ لگ رہی ہے پر ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اب یہ اندر جاتے ہیں اس کے لئے جنگلے لگے میں سائنوں پر اور یہاں سے مجھے لگتا رسطہ ہے اس کا دیکھتے ہیں اندر جا کے دیکھنے سے دور سے دیکھنے سے پہا چل رہا تھا کہ یہ مغلوں کی یادگار ہے اس کا ارکیٹیکچر ہی کچھ ایسا تھا ہم در آئے ہیں بورڈ پر چلا کہ یہ ناترہ بیگم کا مکبر ہے جو جانگیر کی پوتی اور چھزادہ دارشکو کی بیگم تھی چلاو میں تو نمہانا آندھرو چلاو در آ اتنو کی رول ہے ایک کمیٹ آرہے ہاں مطالا لگایا ماہ صاحب لگتا ہے تیرے آنے کی خبر پہنچ گیا ہے پہنچ گیا نا نو خبر ہو لوے آگی اندر بابا ہی پہا ہے بھائیز یہ دیکھیں یہ سارے گریلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں اکیلا اندر آئے ہوں اور میں یہ گریلے ٹاپ کے اندر آئے ہیں یہ گریلے پروس کی اور یہ اور میں آپ کو سارا اندر سے نظام دکھاتا ہوں اور ویورز یہ جو نادرا بیگم تھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دارشکو تھے اور ان کے بھائی جو تھے شاہ جان کی زندگی کے اندر یہ لوگ اپس میں ان کی تخت کے لئے جنگ شروع ہو گئی تھی اس پریشانی کے اندر بیگم نادرا جو تھی وہ کافی زیادہ علیل ہو گئی تھی اور وہ بلوچستان میں جو انتقال کر گئی تھی لیکن وہ میاں میر سرکار کی بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھی اور ان کی وفات کے بعد جو دارشکو تھے انہوں نے ان کی لاش کو روانہ کر دیا لاہور اور ان کو پھر یہاں پر میاں میر دربار اس کے پاس دفن کیا گیا آج کا بلوگ یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ ٹوٹے ہوئے بینچ پر اور جاز بھی آگیا اوپر وہ ختم ہو گیا بلوگ آپ سے یہ کہوں گا کہ میاں میر جو اینہ ان کے دربار پر آپ ہی ہیں اور ادھر نہ ہیں یہ کیونکہ بند ہے ادھر آپ کا وزرز آیا ہے لیکن دربار پر آپ ہی ہیں حاضری دیں دربار پر آپ کو بہت سکون ملے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تو ویسے بھی یہ یہاں پر آنے کا فیدہ کوئی نہیں ویسے بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو اندر جا کے لکھا کریں اور نیچے مارا انسٹاگرام لنک شور آگا انسٹاگرام پر جا کے میں فولو کریں فل فل سوڈ کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات